بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ملک صوبان اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل گارننگ ویڈ صوبان میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے اور سننے والے تمام اعباب خیریت سے ہوں گے اچھا پچھلے تین مہینے سے میں نے یہ چینل بنایا ہے اور میں آپ کو اس کی اوپر مختلف قسم کی سبزیاں اگانا سکھا رہا ہوں لیکن شارٹس کے علاقے میں نے لانگ ویڈیو نہیں بنائی جس میں میں نے آپ کو دکھایا ہو کہ میں نے جو سبزیاں لگائی تھی وہ اگئی ہیں نہیں اگئی کہاں پہنچی ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ میتھی ہے یہ میں اس کی تین ہارویسٹ لے چکا ہوں اور یہ چوتھی بار اس کی ماشاءاللہ میتھی دھنیا پالک یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں اس کو آپ جتنے اچھی طریقے سے کٹیں گے ہر ہارویسٹ کے بعد اس کو آپ کچھ نہ کچھ کمپوسٹ دیتے رہیں گے گوبر کی کھا دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھا حل دیتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میتھی ہے یہ میں پہلے تین دفعہ کٹ چکا ہوں یہ انشاءاللہ چوتی دفعہ بھی کٹنے کی قابل ہو چکی ہے اور یہ دھنیا ہے اس کے ساتھ بلکل تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی بہترین طریقے سے اس کی گروہ جا رہی ہے یہ کم ات کم سات سے آٹھ انچ پودا جو ہے نا یہ بڑھ چکا ہے یہ میں تین چار دفعہ کٹ چکا ہوں اور یہ دیکھ لیں آپ یہ کٹتا جا رہا ہوں پھر اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بہترین طریقے سے گروہ ہو رہا ہے تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے دھنیاں میتھی اور پالک ہوگانے کا یہ آگے پودینا لگایا تھا میں نے یہ بازار سے لاکر کس طرح گروہ کی ہے یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر یہ بھی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے جڑے چھوڑ گے اور گروہ ہونا شروع ہو گیا یہ آگے دیکھ سکتے ہیں پالک یہ بھی ایک امز کم میں چار سے پانی دعا اس کو ہر رس کر چکا ہوں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بڑے بہترین طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں بس کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ اس کو کارڈ کی اوپر سے جو اس کے اندر سپیس ہو اس کو ہلکر کی گوڑی کر دیں اور اس کے بعد گوبر کھارڈ ڈال دیں تھوڑی سی بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا یہ اس سے آگے میرے پاس کہہ رہی ہیں یہاں پر میں نے لگا تھا لیسن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں ایک گوڑی کر چکا ہوں اور ما شاء اللہ بڑے بہترین طریقے سے اس کی گروہ جا رہی ہے یہ دیسی لیسن ہے اس لئے آپ کو یہ زیادہ بڑا بڑا نظر نہیں آرہا زیادہ تر لوگ لگاتے ہیں فارمی لیسن تو اس کے جو پودہ ہوتا ہے چکھا سا بڑا ہوتا ہے فارمی لگایا ہے میں نے بھی لیکن زیادہ میں دیسی گروہ کرتا ہوں کیونکہ اس کی جو ہے نا پیدا وار فارمی سے بہت اچھی ملتی ہے بغیر کھات کے بغیر کسی چیز کے صرف دیسی ٹوٹ کے باس اس کے لئے کچھ بھی نہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیسن اس کے لئے یہ میں لگایا ہے آلو ابھی تین چار دن پہلے تو یہ میں نکلنا شروع نہیں ہوئے انشاءاللہ کچھ دن تک اس کی ویڈیو بنا کر آپ کو دکھاؤں گا یہ آگے لگا ہے چکندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی بہترین گروہ اس کی وجہ رہی ہے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ یہاں تک پہنچ چکا ہے تو بڑے سیت مند پودے ہیں اس کے ماشاءاللہ اس کے اس سائیڈ میں لگایتا ہے لال مولی میرا تجربہ پہلا دن کی کا کچھ پودے ہوگئے ہیں لیکن جو ہوگئے ہیں ماشاءاللہ ان کی بڑی بہترین گروہ ہوئی ہے اس کا پودا دوسری مولی ترہ اتنا بڑا نہیں ہوتا چھوڑا سا پودا ہے اس کا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی ہی بہترین طریقے سے ان کی گروہ جا رہی ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہترین ہے سائیڈ بھی مولی کا اور پودا بھی سیت مندہ ماشاءاللہ تو یہ ہے میرے اس پرارٹ کی اپ ڈیٹ اس کے ساتھ میں نے کچھ یہاں کم لے رکھی میں نے اپنے نہیں لگائی ہوئی ہے اور ان توڑوں کے اندر میں نے آلو لگائے ہیں اب یہ کچھ دن پہلی یہ میرے مٹر ہیں آپ مٹر کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں کہ ایک ایک پودے کے ساتھ کم از کم پندرہ بیس پیس مٹر لگے ہوئے ہیں میں کچھ چھوٹے پودے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے بڑے سائز کے پودے نہیں ہیں ان کو لگائے ہوئے مجھے میرے خیال میں کوئی ڈیڑھئی گمینہ ہو گیا ہے تو ان کو کچھ پاندہ ہے کچھ پودوں کو کچھ کو بات نہ تھا لیکن ماشاءاللہ جبن کچھ چھوٹے پودے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک پودے کے ساتھ کتنا کتنا میں اس کو فروڈ کہتا ہوں اپنی سائز سبزی کو کیونکہ یہ میں ساری کچھ بکھاتا ہوں تو محبت اس سے اتنی ہے اس کو توڑنے کا دل نہیں کرتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک پودے کے ساتھ پندرہ بیس پیس یہ اس کی جو ہے نا توٹلی گروتھ ڈیڑھ سے دو مہینے کی دو مہینے نہیں ہوئے ہوں گا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرہ بڑے بہترین طریقے سے سارے مٹر لگے ہیں یہ آگے لیسن ہے یہ سارا دیسی ہے اس کیاری میں اس کے اینڈ میں میں نے شروع کیا ہے فارمی اور یہ فارمی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرز کا جو فارمی لیسن کا پودا ہوتا ہے وہ تھوڑا اچھا سیت مند نظر آتا ہے جو تیہ دیسی لیسن وہ میری طرح برا ہوا ہلکا لکا نظر آتا ہے یہ تینوں کیاریوں میں لیسن لگا گیا ہے تو یہ آپ کو پتہ نہیں نظر آ رہا ہے یہ نظر آ رہا معاشرہ سیت مند بہترین کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد چلتے ہیں جی اس طرف یہ میری مولی ہیں جو میں نے لیڑ لگائی تھی لیکن بہت اچھی طریقے سے لگ گئی ہیں یہ میں اس کے اندر سے نکال نکال کے کھا بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ بے سبرہ سب نو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل تیار ہے ساری اب ساری کٹھی کھا نہیں سکتے ہوں اس کی ساری کٹھی نکال نہیں رہا ورنہ یہ بلکل تیار ہے ساری اس کے بعد جو آپ سے ذہن ہوتا ہے سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو جو لگتی ہیں سبزیاں وہ تجربہ کیا ہے اس دفعہ یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں چکندر لگائیں ہیں کچھ گاجریں لگائیں ہیں تو یہ سارے ماشاءاللہ ہو گئے ہیں اب یہ سردی ہے تو ان کی گروہ تو اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ان کی ہوئی تھی کیونکہ موسم اچھا تھا تو لیکن یہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے اس کے ساتھ لگا ہے ساغ یہ بھی بلکل پہلے پہلے دنوں میں جب میں نے یہ کیاری تیار کی تھی یہ تب لگایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نیچے صرف تین انچ مٹی ہے اوپر یہ تین انچ مٹی ہے اس کی نیچے یہ فرش ہے اس طرح کا اس کی پر مٹی ہے اس کی پر یہ لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گروہ اور یہ ہماری خات تیار ہو رہی ہے اس کے اندر سارا ڈالتے ہیں کچھرہ کچھن ویسٹ وزارہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیاز کے چھلکے مالڈے کے چھلکے ہر چیز کے چھلکے انڈہ سب کوئی ڈالتے ہیں اوپر مٹھی ڈالتے ہیں اور تھوڑی بہتی خات ڈالتے ہیں گوپر کی اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں یہ آگے لگے میں شلجم یہ بھی آفزن لگائے تھے اور بہت زیادہ گہنے لگائے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے یہ گاجریں ہیں اس کی اوپر بھی آگے پھر یہ ساغ ہے یہ ہے جی آگے چنے کا ساغ اس کی بھی پانچیاں اور بس لے چکے ہیں ہم اور یہاں پر تھا سرسو کا ساغ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے پھول کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو وہ سارا ہم نے نکال لیا تھا اور کھا لیا تھا یہ رہ گیا ہے چنے کا ساغ یہ ماشاءاللہ اچھا خاصا چل رہا ہے اس قرآنیں دیں گے یہ یہاں لگی ہوئی گاجریں بس یہ ہے جی ٹوٹلی میرے گارڈن کے اپ ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھوٹا بڑا محول بنایا ہوئے ہم نے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفرمیشن سے بڑی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ